نیپال کے لیے یہ اتیاسک چھن ہے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیپال نے ایک سریز کو جیتا ہے وہ بھی فلین سویپ دے کے اور وہ بھی بھارت جیسی ایک مہان ٹیم کے سامنے تو یہ ایک بہت ہی جیدہ پراؤڈ کا ویشے میں کہہ سکتا ہوں نمسکار میں پی ایم ڈی اینسٹنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر کس کھیل کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر کس طرح سے یہاں پہ پلین سویپ دی ہے نیپال کی ٹیم نے اور جب سے ایسا ہوا ہے اس کے بعد سے چاہے نیپال کے پردھان منتری ہو اور چاہے وہ کارٹمانڈو کے میئر یہاں پہ بالے اندر شاہ ہو یا پھر کسی بھی عوام کی ہم بات کریں نیپال کی سبی کے سبی خوشی سے جھوم رہے ہیں اس کے بارے میں پورا جانمی ویڈیو کے انتق بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بار آئیکن دبالی یہ کھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ نیپال کی مہیلہ بولی بول ٹیم نے بھارت پر اتھیاسک جیت حاصل کر لی ہے ارونہ ساہی نیٹ ٹیم نے یہاں پہ مقابلہ پتیس اٹھارہ بارہ پتیس پتیس سترہ اٹھارہ پتیس اور پندرہ تیرہ سے جیت لیا ہے نیپال کی راشتی مہیلہ بولی بول ٹیم نے کارٹمانڈو میراشتی اٹھیل پریشت کے ٹوارڈ ہول میں یہاں پہ کعوہ مہیلہ بولی بول راشتی لیگ میں بھارت کو ٹیم دو سے ہرا کر اتھیاس رکھ لیا ہے یہ نیپال کی بولی بول اتھیاس میں بھارتی مہیلہوں پر پہلی جیت بتائی جا رہی ہے نیپال نے آخری بار بھارت سے پچھلی سال بھائی میں کارٹمانڈو میں ہی کعوہ مہیلہ چیلنج کپ گروپ چیئر کے دوران مقابلہ کیا تھا جس میں پتیس بارہ چھبیس تووویس اکیس پتیس اور پتیس سکیس اور پتیس سکیس سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا نیپالی ٹیم دوزار پی بائیس ایسیا کھیلوں کے پول جی نیت میں بھی بھارت سے پتیس تیس چھبیس اٹھائیس پتیس تیس پتیس سترہ سے ہار گئی تھی کارٹمانڈو میں تیرمی دکشنی اٹھائی کھیلوں کے سورن پدک میچ میں بھارت نے نیپال کی ہار ابھی بھی ان کی سمرتیک میں تازہ ہے لیکن کل جو ہوا یا پھر ایسے کہیں کہ سنیوار کو جو ہوا وہ ایک اتھیاس کی پنوں پر نئی چیز لکھنے والا تھا اتھیاس کو بدلنے والا تھا اور کرت سنکلپ تھا نیپال کی کپتان ارونہ ساہی نے محسور جیت کے ساتھ کہا ایمانداری سے کہوں تو میں سچ مجھ یہاں پہ خالیپن محسوس کر رہی ہوں ہم نے کھیل کی سروات در کے ساتھ کی تھی کیونکہ بھارت کی خلاف کھیل رہے تھے لیکن انت میں ہم جیت گئے اتار چڑھاؤ بھرے مقابلے میں نیپال اور بھارت پہلے سیٹ میں ایک سمیں پانچ پانچ کی برابری تھا لیکن نیپال نے جلد ہی کھیل پر نینتر پا لیا اور گیارہ چھے سے بڑت بنا لی اس پرکار سے یہاں پہ پتچیس ہٹھارہ سے جیت حاصل کر لی دوسرے سیٹ میں نیپال کی گتی کافی فیکی پڑی اور انہوں نے بارہ پتچیس سیٹ گوا دیا ساہی نے کہا کہ ٹیم نے تیسرا سیٹ جو کی پتچیس سترہ سے جیت لیا لیکن چوتھے سیٹ کے اندر اٹھارہ پتچیس سے ہار کی تو کہیں کہیں نرنائک اور رومانچک مقابلہ اگلا رہا نیپال نے اپنے گریلو ترچکوں کے سمرتھن میں یہاں پہ نیراز نہیں کیا اور چار دو کی شروعات سے بڑت بنا گنے کے بعد پندرہ تیرہ سے اس مقابلے کو بھی جیت لیا تو کل ملا کر اگر بات کی جائے تو پانچ میں سے تین مقابلے جیتے اور دو گوا کر اس شریز پر قبضہ کر لیا ساہی نے کل ملا کر ہماری ٹیم نے پہلے سیٹ میں اچھا پندرسن کیا دوسرا ٹیک سیٹ ہے وہ تقنیقی دروپیوں سے بھرا تھا ہماری سرویس خراب تھی لیکن ہم اگلے سیٹ میں واپسی کرنے میں سفل رہے جیت سے نیپال بہت زیادہ خوش ہے اور دو میچوں میں پانچ انک یہاں پہ نیپال کو دیے گئے ہیں سیمی فائنل میں جگہ بنانے کی دوڑ میں مضبوطی بھی سامل ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کس ٹیم کو ہرایا ہے جو سیمی فائنل کو مضبوط کر رہا ہے نیپال فی الحل ٹرنمنٹ میں ایک مطر اجے ٹیم بچی ہے جو کی کسی سے نہیں ہاری ہے اور اب کی بار ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں یہاں پہ فائنل کی جو چیز ہے یا پھر فائنل کا جو میڈل ہے وہ بھی یہاں پہ نیپال کی ٹیم اٹھانے والی ہے اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکسن میں جبور لکھئے چلیئے آرز کے لیے تن رہتے ہیں اگر کوئی اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کی سامنے آج رہوں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب درکے بیل آئیکن دبالی شیطہ کیا پول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے موسکی